جاریدہ علی الحون یہاں تک کہ قرآن اور اہل بیت دونوں اس جگہ سے چلیں گے تو میدان قیامت میں حوز کوسر پہ آ کر مجھ سے ملیں گے یعنی سب چھوڑ سکتے ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دھوکہ دے سکتے ہیں مگر قرآن اور اہل بیت کبھی جدہ نہیں ہوں گے یہ جہاں ہوں گے ساتھ ہوں گے یقین نہ آئے تو گھر جا کے قرآن اٹھا کے پڑھئے گا قرآن اہل بیت کے قصیدے گاتا نظر آئے گا قرآن اہل بیت کے ترانے پڑھتا نظر آئے گا قرآن اہل بیت کی فضیلت بیان کرتا نظر آئے گا قرآن اہل بیت کی عظمتیں بیان کرتا نظر آئے گا کہیں قرآن کہے گا کہیں قرآن کہے گا کہیں قرآن کہے گا کہیں قرآن کہے گا میں نہیں کہہ رہا امام محمد ابن حنبل کہتے ہیں علی وہ ہے جس کے حق میں قرآن کی تین سو آیتیں نازل ہوئیں اہلے ممبر کی توجہ ہو علی وہ ہے جس کے حق میں قرآن کی کتنی تین سو آیتیں نازل ہوئیں تین سو آیتیں علی کے حق میں نازل ہوئیں اور کہتے ہیں اللہ مارا جب ہم بلی صرف یہی نہیں جتنی آیتیں یا ایوہ اللہ دینہ آمنوں سے شروع ہو رہی ہیں اس کا پہلا مخاطب علی ہے پہلا خطاب علی سے ہے کیوں؟ اس لیے کہ اولو من اسلمہ علی جب نے ابھی طالب جو سب سے پہلے ایمان لائیا وہ مولا کائنات علی مرتزہ کی ذات ہے ہے نا کہتے ہیں حضرت عباس میں نے دیکھا کعبے میں ایک جوان آیا جس کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے ان کی زوجہ ان کا غلام اور ایک چھوٹا سا بچہ آیا انہوں نے جلدی سے نماز کی نیت باندھی مشرقین مکہ بیٹھے تھے فوراں اٹھ کے کھڑے ہوئے یہ خداوں ہمارے خداوں کے سامنے بتوں کے سامنے کسی اور خدا کی عبادت کر رہے ہیں چلو ان کو روکتے ہیں کہ جیسے وہ مشرق چلے نماز میں خلل ڈالنے ابو طالب وہاں سے تلوار لے کے آئے آگے رسول نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے ابو طالب تلوار لے کر تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھ کر آدھی تلوار باہر کھیجی اور ایسے گھومنے لگے جیسے چوکی دار دکان کا اور خزانے کا پہرہ اور اپنی تلوار کے دستے کو پکر کر گویا ابو طالب بتانا یہ چاہتے تھے نمازیوں میں وہ ہوں جو نماز محمد کی حفاظت کر رہا ہوں ایمان والوں میں وہ ہوں جو کل ایمان جان ایمان این ایمان محمد الرسول اللہ کی حفاظت کر رہا ہوں تم نماز پڑھتے ہو میں نماز کی حفاظت کرتا ہوں تم نماز پڑھتے ہو میں نماز بچاتا ہوں تم قرآن پڑھتے ہو میں قرآن کی حفاظت کرتا ہوں تو حافظ بننا اور ہے محافظ قرآن ہونا اور ہے محافظوں محافظ قرآن کے بارے میں زبان نہ کھولو ان کے ساتھ ہو جاؤ جو خاموش ہیں کہ ہم کچھ نہیں کہتے عدب کرتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ نے اپنے چچا ابو طالب سے محبت قرآن اور اہل بیت یہ جدہ نہیں ہوں گے اچھا دیکھئے ہم اور آپ اگر جوڑی بنائیں آخری بات میں اور آپ اگر جوڑی بنائیں ہو سکتا ہے جوڑی نہیں ہوتی ہمارے ہاں دھولان اچھی خوبصورت دھولا کالا کلوٹا لڑکا بہت خوبصورت لڑکی اچھی نہیں ہے پورا مرپریوار کمبہ پھپا پھپی ممانی چانچی مل کے رشتہ لگائیں پھر بھی ایسا ہوتا ہے کمی بیشی رہ جاتی ہے اللہ جب کسی کو جوڑی بنائیں تو ایک ذرہ برابر بھی اگر اونچ دیچ ہو تو اس کا عدل عدل نہیں رہے گا اگر رسول نے کہہ دیا سقلین تو عظمتوں میں اب دونوں برابر ہوں گے قرآن بھی نبی کا خاندان بھی کہ قرآن کیا ہے کہ قرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دروازے پہ لکھ کے لگا دو نہ گھر میں آگ لگے گی نہ چوری ہوگی نہ ڈاکہ پڑے گا نہ جنات آئیں گے نہ بیماری آئے گی نہ بھک مری نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ پسات کچھ نہیں ہوگا گھر حفاظت میں خواجہ قوس محمد گوالیاری فرماتے ہیں کہ اگر اہلِ بیعت کا نام یعنی علی محمد فاطمہ حسن حسین لکھ کے دروازے پہ لگا دو نہ گھر میں چوری ہوگی نہ ڈاکہ پڑے گا نہ جانور زہری لے آئیں گے نہ جنات کا سایہ ہوگا نہ بھک مری ہوگی کیوں اس لیے کہ قرآن اور اہلِ بیعت دونوں ہم بزن ہم بلہ برابر ہیں جو اہلِ بیعت کے ناموں کی برکتیں ہیں وہی قرآن کے جملوں اور کلمات کی برکتیں ہیں دور سے دیکھئے ابھی مجھ سے پہلے امام صاحب نے بیان کیا تھا موضوع بنایا تھا لا رعبہ پیہے حدن المستقین قرآن لا رعب اہلِ بیعت بے عیب اللہ نے انہیں عیب سے پاک پاک قرآن میں کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیزہبا انکم الرجسہ حل البیت وَيُتَحِرَكُمْ تَتْحِیرًا اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ آلِ محمد کو تمام برائیوں عیب نقص پاک فرماتے ہے نا قرآن لا رعب آلِ محمد بے عیب قرآن شفا آلِ محمد کے ناموں میں شفا اگر یقین نہ ہو تو پوچھئے غوثِ پاک کے گیارہ نام پڑھ کر جو گیاروی پہ خجور پہ پڑھ کے دم کر لے تو یہی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ سال بھر جادو اثر نہیں کرے گا جب چودہ نمبر پہ جو اولاد ہے اس کے نام کا اتنا کمال ہے جن کے یہ بیٹے ہیں ہمارے علی کے نام میں کتنا کمال ہوگا حسین کے نام میں کتنا کمال ہوگا ہے نا قرآن نے شفا اہلِ بیت کے ناموں نے شفا قرآن نور اہلِ بیت نور زور سے نہیں آپ بولیں گے تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا قرآن نور تو اہلِ بیت بھی نور ہے نا ارے بولو نا دونوں ساتھ میں ہیں اس لئے گنا رہا ہوں کہ قرآن کو اللہ نے جو فضیلت دی ہے اس کے رسول کے صدقے میں اہلِ بیت کو بھی فضیلت ملی ہے اہلِ بیت کو بھی خدا نے بھائی فضیلت دی بس اتنا ہے کہ قرآن مشکل ہے اہلِ بیت مشکل کو شاہ قرآن اور اہلِ بیت ایک ساتھ ہوں گے قیامت تک رسول نے جوڑی بنا دی دونوں ساتھ چلیں گے دیکھیں ہم اور آپ بنائے تو ہم سے جوڑی چلیں گے میں سفر کر رہا تھا ایک ساتھ میں آگئے تھے وہ ساتھ میں آگئے تھے کہ کہاں رہتے ہیں آپ بمبئی میں سبحان اللہ تو آپ تو ہیرو ہیروین سے ملتے ہوں گے یہی کام ہے ہم دیکھا ہے کبھی اللہ نہ کرے کبھی دیکھیں ہے نا اللہ نہ کرے کبھی اگر ملے بھی تو دینِ خدا کی اہمیت کو پہنچانے کے لیے ملے رسول کی دین کے تبلیغ کے لیے ملے انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں لوگ پوچھتے ہیں ملے ہیں ملاقات ہوئی ہے جیسے بچے نہیں اچھا آپ ان کو جانتے ہیں دس منٹ ہوا نہیں من کا بھائی صاحب آپ جائیے مجھے سونا ہے یہی کوئی عالم دین ہوتا پوری رات بیٹھتے وہ فقہ کے مسائل پوچھتا میں جواب دیتا میں حدیث کا مسئلہ پوچھتا وہ جواب دیتا پتا چلا ہم مزاج ساتھ رہتے ہیں مزاج بدل جائے دس منٹ بھی ساتھ رہنا مشکل کسی محلق پور سے ایک امیر اور ایک غریب نکلے دلی کام ہے چلو صبح صبح جلدی سے کام کر کے دو پہر تک لوٹ آئیں گے دونوں چلے راستے ملک کہاں سے محلق پور سے اچھا ہم بھی وہی سے ہیں پاک پڑے سونکھیں پرین میں چلے جا رہا ہے جیسے اپنے منزل پہ پہنچے تو غریب آدمی نے کہا رات کا وقت ہے کئی سرائے خانے میں میں پچاس ساٹھ روپے دے کے سو روپے سو جاتا ہوں صبح دیکھ لیں گے امیر کہہ رہا نہیں اللہ نے پیسے دیئے سرائے خانے میں کیوں رکیں گے بہترین ہوتل بک کریں گے ایسی والا کمرہ اس میں سوئیں گے وہیں الگ ہو گئے کیوں دونوں کا کمفرٹ زون الگ ہے وہ غریب ہے اس لیے جھوپڑی جھڑی روڑ رہا ہے ٹوٹا پھوٹا ٹھکانہ ڈھونڈ رہا ہے یہ پیسے والا ہے اس لیے بڑی رہائش کا ایسی والا کمرہ ڈھونڈ رہا ہے پتا چلا جب ہم مزاج نہیں ہوں گے تو ہو سکتا اس سفر میں ساتھ رہ جائیں مگر منزل آتے آتے دونوں جھڑا ہو گئے کونوں الگ ہو جائیں جب سوچ ایک ہوگی فکر ایک ہوگی مزاج ایک ہوگا تو سفر مکمل ہوگا رسول نے کہا ہے کہ آج سے لے کر ہاؤزِ کاؤسر تک قرآن اور اہلِ بیت کبھی جدہ نہیں ہوں گے یعنی رسول نے بتا دیا دونوں ایک دوسرے کے مزاج سے اتنا ہم آہنگ ہوں گے کہ جب جب قرآن کھولو گے اہلِ بیت کا ذکر ملے گا جہاں جہاں اہلِ بیت نظر آئیں گے کبھی گھر میں کبھی مسجد میں کبھی ممبر میں کبھی سہرہ میں کبھی پیاسے کبھی نیزے کی نوک پر قرآن پڑھ کے بتائیں گے نہ قرآن سے ہم جدہ ہیں نہ قرآن ہم سے جدہ ہیں سبحان اللہ اچھا پھر یہ دونوں آپس میں باتیں بھی کر رہی ہیں ایک دوسرے کو سمجھیں گے بھی ایک دوسرے کو مسائل کا آدان پردان بھی کریں گے کیسے کیسے باتیں کریں گے کہتے ہیں سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین خلیفہ دوہم آیت من آیات اللہ موجدت من موجدات رسول خدا فاروق اعظم کا دور تھا دو عورتیں آئیں دونوں رو رہی تھی ایک کہہ رہی تھی کہ امیر المومنین ہم دونوں سہلیاں تھی پہچانوالی تھی جنگل سے گزر رہی تھی جنگل میں ہم دونوں کے ڈیلیوری ہوئی بچہ ہوا ہم دو کے آنکھ بچہ پیدا ہوا جب ہماری آنکھ کھلی تو ہم نے دیکھا ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے تو دونوں عورتیں یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ لڑکا ہمارا ہے لڑکا جو جو لڑکا ہمارا ہے ہمارا یہ کہہ رہی لڑکا میرا وہ کہہ رہی لڑکا لڑکی کوئی قبول نہیں کر رہا اے امیر المومنین فاروق اعظم ہمارا فیصلہ فرمائے کہ یہ لڑکا کس کا اب یہ زمانہ تو نہیں ہے نا کہ سکس ایمل خون نکال کر ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے ڈلی بھیج دیا جائے پندرہ دن میں ریپورٹ آگئی اس کا لڑکا ہے اس کی لڑکی یہ بات ہے یہ تو سائنس نے ترقی نہیں کی آئیوان کے لوگوں کو بلائیا گیا تابعین جمع ہوئے قرآن کے عالم جمع ہوئے یہ مسئلہ کیسے حل کیا جائے پورے دن گشتگو چلتی رہی مسئلہ حل نہیں ہو رہا دونوں زد پہ اڑی ہوئی ہے پاروک اعظم نے کہا کام کرو اس کو بلاؤ رسول نے جس کے سینے میں قرآن کا علم انڈولہ ہے اس کو بلاؤ جو مدینہ العلم کا باب یعنی دروازہ ہے اسے بلاؤ جو قرآن کی ہر آیت کا عالم ہے جس کے بیٹے قرآن کے محافظ ہیں مولا اے کائنات بلائے گئے مولا مشکل کو شاہ تشریف لائے اپنے گھر کے اندر دونوں میں شگلہ چل رہا ہے پاروک اعظم نے مولا اے کائنات کو بلوایا علی درو یہ بتائیے کہ دونوں میں سے بیٹا کس کا ہے سیدنا علی مرتضی قدم اللہ تعالی بجہو القریم نے کہا میں قرآن سے فیصلہ کروں گا میں قرآن سے فیصلہ کروں گا میں قرآن سے فیصلہ کروں گا بیٹھو لوگوں نے کہا ہم نے تو پورا قرآن دیکھ لیا اس مسئلے کا کہیں حلی نہیں لکھا یہ مسئلہ کہیں لکھائی نہیں ہوا علی کیسے قرآن سیل کریں گے اچھا مولا اے کائنات کا یہ دعویٰ تھا اگر میرے اونٹ کی رسی بھی کھو جائے تو میں اسے قرآن میں ڈھونڈتا ہوں آپ کے سامنے بھی بہت سے مقدرین آئیں گے جو کہیں گے سارا سائنس قرآن سے ہے ساری دنیا قرآن سے ہے اور جو کچھ بھی ہے ترقی قرآن سے ہے تو ان سے پوچھئے گا حضور کونسی آیت پتا چل جائے گا کہ کتنی آیت پڑھ کے آئے ہیں اور کتنا سن سنا کے آئے ہیں ابھی جو کہ مضمون ہی اتنا بلند و بھالا ہے اتنا بڑا ہے کہ اس طرف آ نہیں سکتے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ امام جعفر صادق نے اپنے شاگردوں کو قرآن کی چار سو آیتیں پڑھ کر اس سے بتایا تھا اور امام جعفر صادق کے شاگرد میں وہ ہیں جنہوں نے فیزیکس ہسٹری کیمسٹری علم طب میں پوری دنیا کے اندر اپنے نام کا لوہا ملہا پتا ہی نہیں چلا کہ امام جعفر صادق پڑھایا ہی نہیں گیا جبکہ پوری دنیا میں جتنے علم کے ریسورسز اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں لنڈن سے لے کے ڈلی تک علی گرزے لے کر کے کیننڈا تک ہر یونیورسٹی میں جائیے سائنس دان جس کے نام کو آثورٹی مانتے ہیں اپنے حق میں اسے امام جعفر صادق کہا جائے امام جعفر صادق کون ہے پتا ہے بولو بھائی سے جب کوئی پونڈے نہیں کھائے تھے کھائے تھے نا بھائی سے جب کو کھائے تھے کی نہیں کس کے نام کے پونڈے تھے وہ جانتے ہیں امام جعفر صادق کون ہے بتا ہی نہیں گیا بتا ہی نہیں انگریزوں کے حوالے علم کر دیا ہم آگے یہاں بیٹھ گئے اسی لیے قرآن کے ساتھ دنیاوی علم بھی ضروری ہے تاکہ پتا چل سکے کہ اگر کوئی بیٹھ کر ایچ ٹو او فارمولے پر گفتگو کر رہا ہے تو قرآن یہ فارمولہ ہمیں چودہ سو سال پہلے بتا چکا ہے اگر پاور آف انجن پر گفتگو ہو رہی ہے تو قرآن یہ فارمولہ ہمیں پہلے بتا چکا ہے اگر آسمانوں پہ ہوای جہاز ایک ملک سے دوسرے ملک ایک زلے سے دوسرا زلہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف اڑ رہا ہے تو اس تیز رفتار ہوای جہاز کا ذکر قرآن مقدس کی آیتوں میں چودہ سو سال پہلے کر دیا جا چکا ہے مولای کائنات فرماتے ہیں لوگو مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا آسمان کے راستوں کا پتہ ہے کوئی جو بتائیں کہ آسمان پہ سڑک ہے این نائنٹی فائیٹ یا این ونزیرو سکھ ہے جس پہ سکرک چلتے ہیں اور زارڈے بڑے ٹولے چلتے ہیں کون سی سڑک تھی جس کا جس راستے کا پتہ علی بتانا چاہتے تھے وہ آج جا کر کے جتنے بھی دیلی ائرپورٹ پہ پہنچئے اور وہاں سے کتاب لیجئے اور کتاب لے کے جو ایریسٹی لائن بنی ہوئی ہے اس کتاب کو پڑھئے تو پتہ چلے گا دلی سے بمبئی جانے والا جہاز اس روٹ پہ اڑے گا دلی سے بینگلور جانے والا جہاز اس روٹ پہ اڑے گا دلی سے پٹنا جانے والا جہاز اس روٹ پہ اڑے گا دلی سے امریکہ جانے والا جہاز اس روٹ پہ اڑے گا یعنی آج سائنس دان سٹلائٹ کے مدد سے الگ الگ راستے بنا کر اس کے ذریعے ہوا میں جو سپر کر رہے ہیں مولا اے کائنات نے چودہ سو سال پہلے بتایا تھا مجھ سے پوچھو میں تمہیں جب راستے بتاؤں گا جو آسمانوں میں خدا نے ہمارے لئے بنائے اگر یہ قوم کیا پوچھتی تھی پتا ہے یہ قوم یہ پوچھتی تھی یا علی بتائیے پاکھانے کا مدہ کیسا ہے پاکھانے کا مدہ کیسا ہے جب ہم نمبر پہ آکے پوچھیں گے کچھ پوچھو پھر لوگ کہیں کہ مولی صاحب ہیں دنیا کیا جانے دین ہی بتائیں گے تو وضو اور غسل کا ہی مسئلہ پوچھتے رہو ہیں تمہیں نہیں پتا چابر ابن حیان ابو الحیسہ مندلسی تمہیں نہیں پتا ابن سینہ ابن فرسون فرناس ابن عباس یہ وہ لوگ ہیں جو امام جعفر صادق کے شاگرد تھے اور اپنے وقت کے سب سے بڑے سائنس دان ہمیں تو یہی بتایا گیا قرآن میں زیر زبر کس نے لگایا یوسف اتنے حجاز میں لگایا جبکہ قرآن کے زیر زبر مولا علی کے شاگر ابو الاسود دوائلی نے لگایا ابو الاسود دوائلی وہ بھی ہمیں غلط بتایا مگر رسول نے کہہ دیا میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں قرآن دیکھئے گا اہل بیت کو تلاش کیجئے گا جہاں اہل بیت نظر آئیں وہاں دیکھئے گا قرآن وہاں ضرور میں آخری لمحات بہت باتیں اور سننے بات ختم کرنا دونوں لگ رہی ہیں بیٹا میرا ہے بیٹا میرا ہے میں نے کہا تھا نا یہ زمانہ اتنا تیسٹ نہیں کہ دو بھن فن نکال کے پہنچا دیا پتا چل جائے گا بیٹا جھتا ہے ڈی اے نے تیسٹ نہیں پتا ابھی میں آیا میں نے کہا مجھے چاہ کافی کو پلاؤ بینہ شکر والی پلاؤ بگر میں پتا پسنے لگے آپ کو شگر ہے ضروری تھوڑی ہے کہ شگر ہو تو ہی شکر چھوڑیے آپ بینہ شگر کے بھی شکر چھوڑ سکتے اجھا کسی کو شگر ہو تو پتا کیسے چلے گا کہ ایک کترہ خون ایسے اس ٹرپ پہ لگائیے پتا چل جائے گا شگر کتنا ہے کہ لوگ خون کو ہم روز اپنا دیکھ لیں ایک کترہ کیا ایک بوٹل بھر کے ڈال لیں ہمیں تو نہیں دکھ رہا اس میں شگر آپ لیبرٹی میں پہنچئے دو ایمل خون نکالے گا اور ایک دو گھنٹے کے بعد بتائے گا آپ کے باڈی میں شگر کتنا ہے آپ کے باڈی میں ریڈ سیل کتنے ہے وائٹ سیل کتنے ہے بلیڈ کاؤنٹ کتنا ہے ایمونیم کتنا ہے گلیشیم کتنا ہے اکسیجن کتنا ہے ہائٹروجن کتنا ہے دو منٹ میں سب بتا دے گا میں پوچھوں گا اتنا سب کچھ تھا میں تو روز خون دیکھتا ہوں ایک ایک بوٹل بھر کے مجھے تو نہیں دکھائی دیتا ہے کہ اس کے لیے وہ مشین وہ آلہ چاہیے وہ خردبین چاہیے جس پہ رکھنے کے بعد خون کے اندر کیا کیا ہے سب دکھائی دے جائے ایک کترہ خون لیبرٹی میں جا کر کے دے کر کے آئیے جہاں ٹیسٹ ہوتا ہے خون کا اگلے دن شام کو آپ کو اتنی بڑی بڑی تین پیس کی ریپورٹ دے گا کیا کیا باپ کی باڈی میں ہے کس کس چیز کی ضرورت ہے میں پوچھوں گا اس کو کیسے پتا چلا ایک کترہ خون میں یہ سب کچھ ہے کہ اس کے لیے مشین اتنی بہترین لاکھوں روپے کی امریکہ سے منعائی گئی ہے جو یہ بتا دیتی ہے کہ خون میں لوہا کتنا ہے خون میں شگر کتنی ہے خون میں میگنیشیم کتنا ہے خون میں وائٹ سیل ریڈ سیل کتنے ہیں زندہ کتنے ہیں وہ بتا دیتا ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب آج کی مشین ایک کترہ خون میں کیا کیا ہے وہ سب بتا سکتی ہے تو اگر علی یہ کہہ دیں کہ قرآن کا نکتہ میں ہوں اور اس نکتے میں میں پوری دنیا کو دیکھتا ہوں تو تمہیں مشین پہ تو بھروسہ ہے حیدر کرار پہ بھروسہ کیوں جب ایک کترہ خون دیکھ کے دکٹر پوری بیماری بتا سکتا ہے تو پھر علی کی ذات میں اگر پورا قرآن جمع ہو گیا تو اس میں در کیوں لگتا ہے کیوں اتنا در ہے مدرسوں کا راستہ بغیر علی کے نہیں آتا سن لو میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازہ ہے یعنی جو جو علم حاصل کرنے کے لیے اس شہر میں جائے گا علی کے قدموں کو چوم کے جائے گا جب باہر نکلے گا علی کے قدموں کو چوم کے نکلے گا جو علم علی علی کرے اور علی علی کرنے سے جس کو چڑھانے لگے وہ سمجھ جائے گا کہ وہ سبق حرام ہے جو کچھ پڑا اس کے سب پھلا دونوں اپنے بچوں کو لے کے کھڑی ہیں علی فیصلہ کرو علی نے کہا میں قرآن سے فیصلہ کرو کہا کیسے دو شیشیاں لائی جائیں برابر دونوں میں ایک خاص نشان لگایا جائے اس نشان تک دونوں عورتوں کو کہو کہ بچوں کی جو غزہ دودھ ہے وہ اس کے اندر بھر دیں اور دونوں اپنے اپنے شیشی پہ دورہ باندے دھاگا ایک کالا اور ایک لال اور دونوں اپنے شیشی یاد رکھیں اور گواہ بنا لیں دونوں عورتوں نے شیشی میں دودھ بھرا اور ایک نے کالا دھاگا باندھا ایک نے لال دھاگا باندھا دونوں شیشی درمار میں آئی مولائے کائنات نے ترازو مانگایا یہ کیسے کہہ رہا ہے میں قرآن سے فیصلہ کروں گا علی نے ترازو کے ایک پلے پہ ایک شیشی رکھی دوسرے پہ دوسرے شیشی رکھی کیونکہ روایت کہتی ہے کہ ایک پلہ جھک گیا دوسرا اٹھ گیا علی نے کہا یہ جو شیشی پہ لال دورہ بندھا ہوا ہے بیٹا اسی کا ہے اس کو دے دیا جائے جس کے اس دوت کی شیشی پہ کالا دورہ تھا اس کی بیٹی ہے وہ بیٹی لے جائے فیصلہ کر کے علی گئے انہوں نے بیٹا بیٹی بانٹا اب یہاں منافقوں کے بیچ میں کھچڑی پکنا شروع ہو گئی پوری رات جا کے قرآن کھولا پورے رات قرآن منافقوں نے پلا صبح کا دیکھا گہ رہے تو قرآن سے فیصلہ کروں گا قرآن میں نہ شیشی نہ دھاگا نہ دودھ نہ ترازو فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے اے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں علی نے کہا ہے قرآن سے فیصلہ کروں گا قرآن میں یہ فیصلہ کہیں نہیں ہے بلاؤ علی کو فاروق اعظم نے مولا کائنات کو طلب کیا علی تشریف لائے علی کچھ لوگ آپ سے وضاحت چاہتے ہیں علی وضاحت دیجئے کہ آپ نے قرآن سے فیصلہ کیا ہے علی مسکرائے بہر تاجب سے دیکھنے لگے ظالموں ہم قرآن اس لیے پڑھتے ہیں اس میں کچھ مل جائے تم اس لیے پڑھ رہے تھے کہ علی کو غلط ثابت کیا جائے یہی پڑھ رہے تھے کہاں لکھا ہے قرآن میں یہ فیصلہ ہو علی مسکرائے کا سورہ نیسا نہیں پڑھا سورہ نیسا نہیں پڑھا کہ ہم نے وسیعت کی تمہاری اولادوں کے لیے لِلزَكْرِ مِسْلُ حَزِّ الْعُنْ سَيَائِن ہم نے تمہیں نہیں کہا کہ جب وراثت کو بینٹو تو مرد کو دگنا عورت کو ایک دو یعنی ایک حصہ عورت کا دو حصہ مرد کا جب اللہ نے میری اور تمہاری وراثت میں مرد کا دگنا حصہ عورت کا ایک حصہ رکھا ہے تو جو نعمت شیر کی دودھ کی خدا نے بنائی ہے اس میں بھی خدا نے مرد کا دگنا عورت کا ایک حصہ رکھا ہے لہٰذا جس کا ودود وزنی تھا وہ عورت بیٹے کی ماں تھی جس کا دودھ ہلکا تھا وہ عورت بیٹی میں نے کہا تھا نا قرآن اور اہلِ بیت ساتھ میں دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے مگر سمجھ میں علی کو آیا کیوں علی قرآن کے اتنا قریب علی کے قریب ہو جاؤ اہلِ بیت کے قریب ہو جاؤ صرف قرآن پڑھ کے جاؤ گے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اہلِ بیت میں اور جب صرف اہلِ بیت لے کے جاؤ گے جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ قرآن یہ جوڑی خدا نے بنائی ہے یہ جوڑی مصطفیٰ نے ڈکلر کی ہے قرآن اور اہلِ بیت کہ ان کو دیکھیں گے ان کو پڑھیں گے تو کیا ہوگا کہ قرآن پڑھو گے تو عقل پاک ہوگی اہلِ بیت سے محبت کرو گے تو نسل پاک ہوگی اور ہمیں عقل بھی پاک چاہیے نسل بھی پاک میں کھڑے ہو کے کہہ دوں تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور آپ نعرہ لگا کے چلے جائیں نہیں مانیے کہ یہ نسلِ پاک ہے کیوں اس لیے کہ یہ قرآن پاک کے ساتھ ہے ان کی رگوں میں مصطفیٰ کریم کا خون گردش کر رہا ہے جہاں نبی کا پسینہ گرے وہاں گلاب پیدا ہوتا ہے جن رگوں میں رسول کا خون گردش کر رہا ہوں آج عجیب زمانہ دیکھا سید صاحب کو دیکھا سو سو گرام کی آنکھ نکال کے بھوڑنے لگتے ہیں لوگ یہ آگئے ان کی عزت کرو کیا ہے انہیں اور اب تو نمبر سے کہا جا رہا ہے ایک صاحب بہت گرچدار آواز میں فرما رہے تھے کہ سید ہو تو کوئی کمال نہیں سید ہونا کام نہیں آئے گا میں کہوں اچھا گھر میں ایک حافظ قرآن ہو سات پشتوں کو بخشوا لیتا ہے سات پشتوں کی بخشت کی زمانت بن جائے ایک حافظ اگلی پچھلی سات پشتیں بخشوا لے تو رسول اللہ کیا اپنے اولاد کو نہیں بخشوائیں گا صاحبِ قرآن اپنے بیٹوں کو نہیں بخشوائے گا کہتے ہیں کہ رسول کا بیٹا ہونا کام نہیں آئے گا نہیں رسول فرما رہے ہیں ہر سبب ہر نصب قیامت میں منقطع ہو جائے گا اگر باقی رہے گا تو مصطفیٰ کی نسل باقی رہے گی مصطفیٰ کا سبب باقی رہے گا قیامت میں نبی شفاعت فرمائیں گے کہتے ہیں میں جنت کے دروازے پہ کنڈا پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں گا اور میری شفاعت شروع ہوگی سب سے پہلے میں اپنی اہلِ بیت کی شفاعت کروں گا محرم آگیا یا حسین یا حسین کر کے نکل گئے شربت پی لیا کچڑا کھا لیا ملیدہ بنا لیا ہو گئے حسینی نہیں حسینیت اس کا نام نہیں ہے حسینیت نام اس کا یہ ہے کہ حسین کے ہر بیٹے سے محبت کرو پیار کرو جس مشن کے لیے حسین نے قربلا میں قربانی دی ہے اس قرآن کی تلاوت کرو نسلوں میں ایک حافظ بناو تاکہ ہماری شفاعت کا ذمہ دار بن جائے آلِ رسول سے محبت کرو تاکہ ان کی محبت قیامت میں جنت میں جانے کا باعث بنے نماز کرو عبادت کرو مسجدوں کو خالی مت چھوڑو اپنی صفوں کو بھرو مسجد میں یک جاں یک مشت ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھرے ہو کر کہ دعا کرو رب کہتا ہے بندہ جب میری بارگاہ میں چھک کر مجھ سے مانتا ہے تو مجھے حیاء آتی ہے کہ میں اس کی دعا کو رد کر دوں پھر میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں عزیزانِ ملتِ اسلامیان اپنے سماج سے اہلِ بیتِ اطحار کی محبت کو بڑھاؤ اپنے سماج میں اہلِ بیتِ اطحار کی کردار کو جو ہے رواج دو اس لیے کہ ان کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی آخرت میں بھی کام آئے گی قرآن قیامت تک کے بے سہاروں کا سہارا ہے اہلِ بیت قیامت تک کے لیے اس دنیا کے لیے امان و نجات کا پائز ہیں جب تک اہلِ بیت دنیا میں ہیں دنیا قائم ہے جس دن آلِ رسول دنیا سے ختم ہو جائیں گے یہ دنیا ختم ہو جائے گی یہ دنیا تباہ ہو جائے گی جب تک رسول دنیا میں بظاہر تھے اس وقت تک آپ ہدایت عطا فرما رہے تھے ہدایت کی شمیں جل رہی تھی نبی دنیا سے جانے لگے بظاہر پردہ فرمانے لگے آپ نے فرمایا میرے بعد رست و ہدایت ولیوں کے ذریعے چلے گا اور ولیوں میں من کنتو مولا ہوں فہازہ علی جن مولا یہ علی میرے بعد تمام ولیوں کا سردار ہوگا قیامت تک جتنے ولی آئیں گے سب کو بھی علی کے در سے ملے گی آخری بات علی اس امت کے کتاب کا نام ہے کشف المہجوب کہتے ہیں کتب المدار وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھوں میں عالم کا دور ہو دنیا جیسے گاری ہیں بیٹو اسٹیرنگ اپنے پاس ہوتی دائیں مور لو بائیں مور لو روک لو ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اسی طریقے سے کتب المدار وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں کائنات کی اسٹیرنگ ہوتی دائیں مورے بائیں مورے تیز بھگائیں دیرے بھگائیں زور سے کشف المہجوب پالے فرما کتب المدار وہ ہے جو پورے عالم کو فیض باٹتا ہے پورے عالم کو فیض تقسیم کرتا ہے اور کتب المدار کو فیض ملتا ہے پروردگار عالم سے میں نے کہہ رہا عددر المنظم تھی مناقب غوث العاظم میں یہ بات موجود ہے کہ جب کسی کو کتب المدار کی مسلط میں بٹھایا جاتا ہے تو عالمِ مثال میں اس کے لئے ایک تخت بچھایا جاتا ہے اس کے لئے غیب سے خلے آتے ہیں اس کے سر پر دستارِ ولایت باندھی جاتی ہے تاجِ کرامت پہنایا جاتا ہے پوری دنیا اس کی محتاج ہوتی ہے حکم ہوتا ہے کہ ساری کائنات اس کے ہاتھ پہ آنکے بیعت کرے یہاں تک کہتے ہیں صاحبِ دُرِ منظم فی مناقب الغوث العاظم کے اندر کہ اس کے ہاتھ پر انسان جنات اور بعض فرشتے بھی آکے بیعت کرتے ہیں اس سے اسرارِ الٰہی کے سوال کرتے ہیں اور وہ تمام کے علم کے مطابق انہیں جواب اتا فرماتا ہے زور سے اور زور سے الحمدللہ ہم قدب المدار کے ماننے والے ہیں ہم قدب عالم کے ماننے والے ہیں ہم مدار العالمین کے ماننے والے ہیں پروردگار عالم نے انہیں وہ درجہ وہ مقام وہ مرتبہ وہ مرتبہ اتا فرمایا ہے کہ اگر آپ نے جس شیئے کو کہا ہے کہ پروردگار اس کو میرے حق میں کر دے اللہ نے اس شیئے کو قدب المدار کے حق میں کر دیا ہے جس سے آپ نے نگاہیں پھیر دی ہے وہ کائنات عالم میں ہمیشہ زلیل و خار ہوا ہے یا رب العالمین ہمیں قرآن کی تلاوت اہلِ بیعت کی محبت اتا فرما آلِ رسول سے محبت کی توفیق اتا فرما اسلام زندہ بعد تلاوتِ قرآن پائندہ